اسلام علیکم سٹورنٹس میں آپ لوگا ڈیچو اسامہ فرم چینل یوت کی ایڈیمی امیدے آپ سب خیریس ہوں گے سو بچے آج آپ میں سب کے ساتھ ون ڈے پلین اور ساتھ میں گیس بھی ڈسکس کروں گا کون سے چپٹر ایمپورٹنٹ ہے کیسے کرنے ہیں کہاں سے کرنے ہیں لیٹرز کون سے ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ لیٹرز کون سے ہیں اپلیکیشنز کون سی ہیں پوئیمز کون سی کرنی ہے ہر چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اے ٹو زی میں گرنٹک دیتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لو اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کمنٹ بوکس اوپن ہے آپ اپنی دائی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا ٹائم ویسٹ ہویا ہے یا پھر آپ کی اندر ویلیو ڈیشن ہویا ہے سو آپ نے سب نئے ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ ویڈیو کو گرنٹی دیتے ہیں میں آپ کو اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور باقی کمنٹ بوکس آپ سب کے لئے اوپن ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہویا ہے یا آپ کو فائدہ ہویا ہے چلیں جو بھی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ سب نئے گوھر سے ان کو دیکھ لینا ہے اور کان کھول کے چیزوں کو سن لینا ہے فرسٹ آف اول آپ کے ون ڈے پلان کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے اور کہاں کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کوئیسٹن نمبر ایک آپ کا ایم سی کیوز کی ہے ایم سی کیوز میں گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا اور آپ نے اس کی پیکٹس بھی کر لینے بیسکل جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا یہ انگلیش کے اندر ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں انگلیش کا پیپر ایسا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز ریپیٹیڈ آتے ہیں تو جو فائل میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو وہ مل جائے گی اور اس کا ایزی سا میتھڈ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا سارے ایم سی کیوز کو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں یہاں تو پوڑے میں سے پوڑے آئیں گے یہاں پھر آپ کے کافی حد تک پیپرز میں وہ ایم سی کیوز انشاءاللہ آئیں گے ٹھیک ہے ٹونٹی ایم سی کیوز آنے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے جو میں آپ کو سینڈ کروں گا آپ نے وہ دیکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ کس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے ایم سی کیوز کے اندر یہ ہے کہ پریکٹس ہے آپ کی ٹھیک ہے تو ہر چیز میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کون سے کیا کرنے کیسے کرنے پویمز کے کرنے سٹوریز پویمز کی ایکسپرینیشن ان کے جو انا کوٹیشن وغیرہ اس کے بعد پیرا ورڈز ہر چیز میں ڈسکس کرنے لگا ہوں تھوڑی سی لینٹھی ویڈیو بن سکتی ہے مجھے خود نہیں آئیڈیا کتنی لینٹھی ہونی کتنی نہیں اور آپ کو میری بولنے کی سپیڈ کا پتہ ہی ہے میں نے ٹائم ویس بچوں کا نہیں کرنا ہوتا ہے قویشن نمبر ٹو ٹو پہ آجتے ہم تو تین طرح قیعہ آپ کو کوئشن آنے ہیں ایک ہاں ہونا بک 1 میں سے لیسن جو آپ کرتے ہیں جسا ہر بٹر بٹر نمبر اس بک میں سے آپ کو کوئشن آنے ہیں اس کے بعد پلیس میں سے آنے ہیںخوری میں سے آنے ہیں جو بک ون میں سے آپ کوئشن آنے ہیں نام اگر ہم پیٹرن دیکھتے ہیں تو آج ایکسپی بچوں کی اکوڈنعین مشگوی میں سے نہیں کرنا یا بھی بھیholوگا کتنے لیسنس کے کرنے وہ بھی بتاؤں گا لیٹرز کو ان کو ان سے کرنے ہر چیز بتاؤں گا پیٹرن، گیس، پلین، سٹیٹیجی ہر چیز اے ٹو زی یہ مطلب فائنل ویڈیو اس کے بارے میں نے اور کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی نہیں ہے اگر ہم ان کو دیکھ لیں پیٹرن کے کوڈنگ تو آپ کے ٹین سیننمز ہوں گے اور پانچ آپ کے پلیز میں سے ایم سی کیوز آئیں گے اور جو باقی ورپ کی کریکشن کے لیے پانچ ایم سی کیوز آئیں گے اس طریقے سے آپ کو بیس بنیں گے ایم سی کیوز کے اگر ہم شورٹ قیسٹن کی بات کرتے ہیں جو آپ کا پہلا شورٹ قیسٹن ہوگا قیسٹن نمبر آپ کا ٹو جو ہے وہ نو شورٹ قیسٹن آپ کو آئیں گے تو اس میں سے آپ نے کہنے ہے سکس اور آپ کا ہر شورٹ قیسٹن تین سے پانچ لائنوں کا ہونا چاہیے کم از کم اور جو آپ کے نو شورٹ قیسٹن آنے ہیں ان میں سے ایک یا دو ایسے شورٹ قیسٹن ہوں گے جو کہ آپ کے ایکسرسائز میں سے نہیں ہوں گے دو بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے مطلب دو تین ہی ہوتے جو آپ کے ایکسرسائز میں سے نہیں ہوتے اب یہ کتنے کرنے وہ بھی میں بتاتا ہوں بہرحال پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نو میں سے چھے کرنے ہیں ان کی لیند کتنی ہو چاہیے تین سے لے کے پانچ لائنز تک آپ کی لیند ہونی چاہیے قیسٹن کے آنسر کی اور ایک دو یا تین اتنے جو آپ کے شورٹ قیسٹن ہوں آؤٹ آف ایکسرسائز بھی آ سکتے ہیں بہت زیادہ قیسٹن ہوتا ہے بچوں کا کہ سر کتنے قیسٹن آنے ہیں کیسے آنے ہیں تو میں نے آپ سب کو بتا دیا جیسے کہ آپ کا یہ دیکھیں یہ پاس پیپر ہے پاس پیپر ہو کر ہم دیکھتے ہیں ٹائم چیک کریں میں کب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں دو بچ کے چار منٹ ہوئے بھی اور سارے دنیا سوئی ہوئی ہے میں آپ سب کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بہرحال دیکھیں اگر تو یہ دیکھیں اگر میں نے آپ کو پاس پیپر سے کوئسٹن کھا دی ہے نو شورٹ کوئسٹن آنے ہیں سکسہ آپ نے کرنے ہیں اور اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں گے یہ یہاں سے دیکھ لیں گے یہ جیسے مرضی بھی تو دو تین ہی ایسے ہوں گے زیادہ موشٹی ایکسرسائز میں سے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو دو تین ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایکسرسائز میں سے نہیں ہوتے ایسے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سا رول ہے آپ نے کوئسٹن بک ون والے جو نا پہلے دس چپٹرز کے کر لینے ہیں بس آپ نے پہلے دس چپٹرز کے کر لینے ہیں چودہ آپ کے ٹوٹل چپٹرز ہیں دس کے اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کے آسانی کے ساتھ چھے شورٹ کوئسٹن پورے ہو جاتے ہیں سارے بچے میری بات کان کھول کے سن لیں چپٹر اگر آپ پہلے ٹین چپٹرز کے شورٹ کوئسٹن کر لیتے ہو ایک بات آپ یہ یاد رکھ لینے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے پریفر کرنا ہے ایکسرسائز کو کہ ایکسرسائز کے شورٹ کوئسٹن کر لینے ہیں نائنٹی ایٹی پیٹسن وہی چانس ہوتا ہے کہ ایکسرسائز والے ہیں لیکن ایسوال کے کوڈنگ پیپر آنا ہے تھوڑا سا کنسیپچول آنا ہے ایکسرسائز سے آپ نے ایڈیشنل بھی کر لینے ہیں دس کے کر لینے ہیں ایک کے اگر ایک کے اگر آپ کے پاس ہو رہے ہیں آدھے گھنٹی میں تو اس طریقے سے آپ کے دو تین کے انٹی میں یہ شورٹ کوئسٹن ریڈی ہو جانے ہیں دس چپٹر کے دس کے اگر آپ کر لیتے ہو تو ٹوپ پر ہے چاہے اس کے شورٹ کوئسٹن جو آپ کا ون والا ہے نا پارٹ وہ حل ہو جائے گا مطلب بک ون والا جو پارٹ ہے وہ شورٹ کوئسٹن کا حل ہو جائے گا چھے شورٹ کوئسٹن آسانی کے ساتھ آپ کے دس میں سے آ جانے ہیں آپ کو اگر نہیں گئیں تو آپ اپنے موڑ پیپر نکال کے چیک کر سکتے ہیں آپ پاس پیپر نکال کے چیک کر سکتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا پہلے دس چپٹر آپ کر لیں اس کے بعد آپ کے اچھا ایک چیز یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو چیز بتانے لگا ہوں اگر آپ نے پہلے دس چپٹر کے شورٹ کوئسٹن کی ہیں تو لاس ورہ آپ کو کوئسٹن کیا آنا ہے ٹرانسلیشن کا تو وہ بھی آپ پہلے دس چپٹر کی کر لینی ہے اگر آپ پہلے دس چپٹر کے شورٹ کوئسٹن اور ٹرانسلیشن کر لیتے ہو تو آپ کے دونوں چیزیں ہو جائیں گے شورٹ کوئسٹن بھی اور ٹرانسلیشن بھی اب اس کے امپورٹن پیرا گراف آپ کو بک سے مل جائیں گے آپ کے موڈ پیپر سے مل جائیں گے میرے پاس بھی اگر ہوا کوشش تو میں آپ کو دے دوں گا بہرحال پلان کے اندر یہ ہی ہے کہ آپ نے پہلے دس چپٹر کی ٹرانسیشن کرنی ہے ہر ایک لیسن کے چارچر پانچ پانچ ہوتے ہیں اگر آپ دس کے کرو گے تو تیر پی انتیس چاریس بنیں گے یہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو ڈیر دو گینٹے میں آپ کی ٹرانسیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے بیٹھو تو تو یہ آپ کا دو قویشنز ہوں گے میں نے بتا رہے دادہ چپٹرز کے کرنے ہیں اس کے بار پلیز ہیں کوئی سے دو کل لو تین پلیز ہیں نا آپ کے کوئی سے دو کل لو اگر اگر قویشن وہی کے ساتھ میرا جو پیپر ہے وہ ایکسیز میں سے کتنے آنے ہیں اور باہر سے کتنے آنے ہیں تو آپ کے سامنے کہ جو آپ کا پلیز کے قویشنز ہوں گے اگر وہ آپ کو آٹھ دیئے ہوں گے ان میں سے کوئی سے اپنے پانچ کرنے ہیں وہاں کیا تھا آٹھ دیئے ہیں کوئی سے چھے کیے تھے کوئی سے چھے لیکن یہاں آٹھ میں کیا کرنا ہے کوئی سے پانچ اچھا وہ پانچ کرنے ہیں نا آپ نے تو یہ دیکھیں these questions are also mainly taken from exercise but two or three questions are accepted from the text دو یا تین ایکسی ہوں گے جو کہ within the chapter بھی دیل لیے ہوتے ہیں وہاں سے بھی لیے ہوتے ہیں so ٹیکس سے بھی لے سکتا ہے آپ نے وہاں سے بھی دے اگر آپ toppers ہیں آپ رسک میں نہیں جاہا چاہتے تو آپ وہ والے ایڈیشنل بھی کر سکتے ہو لیکن جس بچے نے پانچ پورے پورے کرنے ہیں 98% chance کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے پانچ پورے ہو جائیں گے تو وہ اکیلے کسی بھی دو play اور تیسرے کے کر لیں let's suppose play اور تیسرے play کے کر لیں آپ questions آپ کو دو questions دو play کر لیں گے نا تو آپ کے plays کے questions بھی ہو جائیں گے اس کے بعد poems ہیں تو again poems کے جو ہے نا آپ نے پہلی دس کر لینے ہیں اگر آپ پہلی دس poems کر لیتے ہو explanation کے لیے بھی اور ساتھ میں question answer کے لیے بھی تو question تو must ten a پہلے دس میں سے آپ کے ہو جانے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں جنہوں بچوں نے دس poems کے questions بیس poems ہیں آپ نے بیس رہیڈی کرنی آپ نے صرف دس کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے جو ہیں وہ 80 to 90% chances ہیں کہ آپ کے poems کے questions ہو جائیں گے اور اس poem کا سیمپل سا روپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر tip پہ میری ایک آپ سب کو کہ جسے بچے نے poem کی summary یاد کر لیے تو اس کا تو question سارے ہو گئے اب وہ summary سے اٹھا اٹھا کہ وہ question جس طرح کا مرضی پوچھے آپ نے وہ لکھ دینا کہ summary کیا ہے اس poem کا خلاص سا ہے اس poem کا تو پہلے دس poem کے آپ summary یاد کروا آپ کے question بھی ہو گئے آپ کی یہ دیکھیں question number seven آپ کے explanation بھی ہو گی وہ بھی پہلے دس کی کرنی ہے جیسے ہم نے پہلے دس chapter کے short question یاد کیے تو دس کی ہی translation کی تھی ایسے ہی دس poems کی آپ نے question answer یاد کرنی ہے اور دس کی ہی explanation کرنی ہے تو آپ کو سمجھ آگئے ان چیزوں کی ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو gain بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے summary یاد کر لینے نہیں ہے جو بچے سمجھ لے کے average جائیں ہیں top پر top پر تو ہر چیز ready کرنی ہے average بچہ کیا کریں summary یاد کر لینے دس poems کی اور question جب آئے گا تو اس کو دیکھ کے وہاں سے اس کے relate جو نا وہ answer لکھ دے اس کا بہرحال باقی آپ additional question بھی ساتھ کر سکتے ہیں exercise والے بھی آپ نے کرنی ہے تو اچھے سے اچھے تیاری کرنی دس poems زارہ زارہ آدھے دو گئے ڈیڈر گئے ڈیڈر گئے ڈیڈی ہو جاتی ہیں کرنے والا بچہ وہ کر لیتا ہے اور explanation میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کا syntax لکھنا ہوتا ہے ساتھ میں اس کی وہ دینی ہوتی ہے مطلب آپ کا easily جو نا آپ اس کی explanation میں پانچ نمبر لے سکتے ہو تو پہلے دس کل لیں آگے ٹھیک ہے نہیں ہے یہ تو پانچ نمبر کی ہے تو آپ اس میں رسک بھی لے سکتے ہو کر میں نے نہیں کرنی کیونکہ اتنی زیادہ poems کی explanation کرنے میں time بھی لگنا ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو top پر نہ چھوڑے آپ ایک چیزے لکھنے میں نائنٹی فائیب نائنٹی فور نائنٹی سنی نمبر آتے ہیں انگلیش میں بہرحال آپ کے اوپر آپ depend ہے کہ آپ نے explanation کرنی یا نہیں کرنی لیکن آپ اگر اس کا سارا overall لکھتے ہو syntax لکھتے ہو ساتھ میں اس کا explanation دیتے ہو تو اچھا آپ کے نمبر آ جاتے ہیں easily آپ پانچ نمبر لے سکتے ہو explanation کے اندر بہرحال آپ کے question number two بھی ہو one بھی ہو گیا two بھی three بھی last والا بھی اب ہماری بات ہے applications کے stories کی application اس وجہ سے میں کہتا ہوں letters کو preference اس وجہ سے نہیں کرتا کہ application جو نہ وہ آسان ہے میں آپ کو 11 applications کا بتا دیتا ہوں آپ وہ کر لیں انشاءاللہ paper میں وہ ہی آنی ہے اس کے علاوہ paper میں مطلب مسئلہ نہیں بنے گا اور letter والے بچے جو وہ letter کر لیں وہ بھی دس بارے کرنے ہوتے ہیں اچھا بڑے question بچوں کا یہ ہے کہ سر کیا جو applications ہیں وہ ہی اس میں number کم ملتے ہیں letter میں زیادہ ملتے ہیں یہ غلط بات ہے جب آپ کی grammar کی کوئی mistake ہی نہیں جب آپ کی length ٹھیک ہے نہ زیادہ نہ کم اور آپ کے sentences بھی صحیح بنائے ہوئیں آپ کا pattern اچھا ہے تو غلط بات ہے اگر آپ کوئی بندہ کہہ رہا نہ کوئی بھی کہ سارے application میں number کم ملتے ہیں نہیں انگلیش میں آپ کا number کم ہونے ہی تب ہے جب آپ grammar کی mistake اور spelling کی mistake اور sentence کی mistake ہونے اس کے علاوہ انگلیش میں 100 by 100 آتے ہیں 94 95 96 تو آتے ہیں topers کے ایزی لی آتے ہیں جو بچے تھوڑا سے پڑھتے ہیں اور ایوریز والے بچوں کبھی 85 89 91 آرہے ہوتے ہیں سالہ سال کون پڑھتا یہ آخر پہ جا سب بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو depend آپ کے اوپر ہے کہ آپ انگلیش کو سمجھنا یا پھر آپ محنت کر اس کو دیکھنا ہے بہرحال آپ کر سکتے ہو اپلیکیشن کذنی کرنی گیارہ میں آپ دکھا دیتا ہوں کون کون سکرنی ہے آپ سارے بچے ذرا اس کو دیکھ لیں اپلیکیشن کو یہ اپ اپ کی اپ سب سے پہلے اپ 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 سو آپ ساری کریتر سی کیا اس کے بعد چینج سب جکٹ کی ہے لائیب دیمیشن ہے اس کے بعد شورٹ جو اپ لیکچر تو یہ گیارہ اپ لیکشن ہے آپ نے یہ کر لیں انشاءاللہ ان میں سے کل ایک آج گی آپ کو پیپر میں آپ لوگ ایزی لی ان کو ریڈی کر سکتے ہو یہ جارہ مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے دو گئے ٹی دی گئے ٹائم دے کے ساری یاد کر سکتے ہو لیکن جب آپ نے ایک کو لے کے بیٹھ جانا تو پھر سارا دن گزر جانا ہے وہ ایک ہی نہیں ہونی بہرحال بات یہ کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس ایٹیچوٹ کے ساتھ جو آپ کی پیپیشن جو انگلیس کی ریڈی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کرنا کر کے بیٹھو تو آپ اپنے ہم کو ٹارگٹ دیا کرو کہ میں ایک ہی انٹیر ایک ہی انٹیر میں یہ کام کرنا ہے اس کے اور اگر ہم پلان میں اگن دیکھتے ہیں آگر سٹوریز ہیں تو سٹوریز کے اندر میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھرٹین سٹوریز آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا بیٹھا دیکھو میں کہوں میں کیسے آپ کہہ دوں گی یہ دو کرلو یہ تین کرلو یہ چار کرلو پانچ کرلو یہ غلط بات ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ کو دو تین چار یہ پوئیمز کرلو اور یہ سٹوریز کرلو یہ غلط ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے آپ کے نمبر آئیں گے ضرور لیکن چالیس پن تالیس آئیں گے تو ہم نے چالیس پن تالیس نہیں لینے ہم نے تو ایوریز والے بچے کے بھی اسی پچاسی لے کے آنے ہیں اس کو جب ہم پلان دے رہے ہیں کرے ہوئے خود کرنا ہے اس نے یاد اس کو پلان ہم دے رہے ہیں ہم کون سا اس کو بچ چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ یہ میں اس کو پورا سمجھا رہا ہوں کیسے چیزیں کرنی ہیں سو سٹوریز کے اندر کیا تھرٹین سٹوریز ہیں آپ نے کرنی کون کون سی کرنی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں اس کو ذرا سٹوریز آپ کی کہاں پہ ہے جس سٹوریز میں دیکھ لیتا ہوں ابھی ایک منٹ سٹوریز کی فائل آئی تنگ مجھ سے نہیں اپن ہوئی یہ لیں یہ آپ کی سٹوریز ہیں سب سے پہلے ہے یونین ایس ای ٹرینٹ ٹھیک ہے بچے یہ فرسٹ آف آل آپ کی جو نا سٹوری ہے اچھا اس کا جو ہیڈنگ ہوگی سٹوری کی آپ کو تو مطلب دو سٹوریز آنی نا اگر آپ پیپر پیٹرن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپر پیٹرن کے اکوڈنگ پیپر پیٹرن کے اکوڈنگ آپ کو سٹوریز آنی ہے دو تو ٹو ٹوپکز مورل لیسنز آر گیون دے سٹورینٹ حاصل کروڈہ تو دو میں سے کسی ایک کی اوپر آپ نے لکھنی ہوتی تو آپ کو دکھاتا ہوں پاس پیپر چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پاس ہے سٹوری یہ دیکھیں یہ لیٹرہ کویشن پر فائیو اور اپلیکیشن دونوں میں سے ایک کرنا ہو تو اور لکھا ہوئے اور آگر سٹوڑی ہے ایک سٹوڑی یہ ہے ایک سٹوڑی یہ ہے دو سٹوڑی آپ کو آنے دونوں میں سے آپ نے ایک لکھنی ہے تو آپ نے اگر آپ لوگ یہ سٹوڑی کر لیے تو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی سٹوڑی کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے ایفارمر اینہی سن والی سٹوڑی کر لینی ہے اگر آپ کو ٹائٹ آپ کو آتا ہے مورل کے یونی نیسر ٹریند یونیٹیڈ وی سٹینڈ ڈوائیڈ 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 فال تو آپ نے یہ سٹوڑی لکھ دی نہیں ہے فارمر اینہی سن ایسے ہی آگئی ہے این اونسٹ وڈ کٹر ہے تو اس کے اگر آپ کو یہ تین آتے ہیں مورل تو آپ نے وہاں پر یہ سٹوڑی لکھ دی نہیں ہے آپ کو مل جائے گی اپنی ہیلپن بک کی اوپر سے میرے سے بھی اگر ہو سکا تو میں آپ کو نوٹ سینڈ کر دوں گا اگر اسے ہو سکا تو میں نے جو سکا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بہرحال آپ کے بک آپ کے پاس سنگ بک سب کے پاس ہوں گی تو آپ میں دیکھ سکتے ہو بیک آف گولڈ آگریڈ ڈیزا کرت تو اس کے اندر یہ ہے ایسیو سوشل یوڈی ٹیٹ فا ٹیٹ تو یہ ایورز ریکوائلز تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ والے مورل آ رہے ہیں تو آپ نے یہ والی سٹوڑی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا فور آل دیٹ گٹر ایز نوٹ گولڈ اپیرنسز آر آلویز ڈیسیپٹیو تو آپ فلس ٹیگ والی سٹوڑی ہے تو فلس ٹیگ بیگ آف گولڈ آونس وڈ کٹر فارمر این ہس سن تو آپ نے یہ سٹوڑی یاد کرنی ہے اور آپ نے یہ یاد کیا رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر مجھے ان میں سے کوئی سا بھی آیا مورل تو میں نے کونسی سٹوڑی لکھنی ہے آپ کو مورل جب پیپر میں آئے تو آپ کو یاد ہو اور یہ یاد کرنا کو مشکل بات نہیں ہے آپ نے دو تین دفعہ اس کو پننا ہے دو تین دفعہ کہ یہ اچھا ہے اس کا یہ بنتا ہے اگر یہ سٹوڑی میں نے یاد کریں ترسٹی کرو وائز سٹوڑی میں نے کس کس میں لکھنی ہے اگر آپ کو آتا ہے نو پین نو گینز یا گوڑ ہیلت دوز ہیلت دیم سیلز تو آپ نے اسی ٹائم لکھ دی نہیں ہے ترسٹی کرو وائز سٹوڑی تو آپ کو تو مورل آنا ہے نا تو آپ نے یہ آپ سامنے آپ نشان لگاتے جائیں اس پر سکرین شوٹ لینے وہ سکرین شوٹ لے لے بہرحال آپ کو یہ وائز سٹوڑی آنی ہے انشاءاللہ تو فرنڈز اینڈا بیر دہہر اینڈا ٹوٹوائز اس کے بعد دہ سلیو اینڈا لائن اور دن آگیا دہ سٹرینج ہینڈ اور دہ کنگ اینڈا سپائیڈر دہ اکیلیس مرچنٹ دہ ولف اینڈا لیم دہ ٹرن کوڈ انجوائز نو رسپیکٹ دہ رولنگ سٹون گیتھر نو میس اگر یہ آتی ہے مائٹیز رائیڈ تو یہ لکھنی ہے اگر سیچن ٹائم سیوز نائن تو یہ کے لیس مرچنٹ وائے لکھنی ہے آگے دہ کنگ اینڈا سپائیڈر ٹرائیٹر یہ گوڑڈ ہیل دوز یہ اس میں اسٹرسٹی کرو والے میں آتی ہے بلکہ یہ کہ آپ کو سارے اگر آپ کو یہ والے آتے ہیں یہ چار چار تین تین میں نے مورا لکھیں اسی ویسے لکھیں ہیں کہ آپ کو ان مورا اگر آئے سٹوری تو آپ نے یہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بچے تو یہ آپ کا سٹوریز کا مسئلہ تھا اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے دوسری چیزیں میں آپ کو دکھا دوں یہ لیں سٹوریز بھی ہو گئی آپ کی اپلیکیشنز بھی ہو گئی ہیں آگے آپ پوائم کی ایکسپرینزیشن میں نے وہ بھی بتا دیئے کہ ریفرنس تو دا کنٹیکس لکھنا ہے آپ نے اور آپ نے ایکسپرینزیشن لکھنی ہے تو آپ کے ایزی لی دس پوائم پہلی کرلو آپ کوئیشن آنسر کے لیے دس یا ڈرون آئے ان چیزوں سے میں نے پتا ہے بچے ڈائڈے ہوں گا سارا ہم سے دس نہیں ہوتی بھائی نہیں ہوتی تو پھر دو دو تین تین شوڑ کوئیشن ہوں تو ڈیپینڈنٹ تو آپ کے اوپر کہہ رہا نا اگر آپ میں کہہ دوں یہ کوئیشن کرلو کوئیشن میں آپ کو کہہ دوں کوئیشن والا گیس نہیں آنا ہاں یہ پلان آپ کو مل جائے آپ آپ یاد کرلو ان کو تو آپ کو بتاتے رہا ہوں ایکسرسائز میں سے پانچ پانچ چار چار چھے چھے چھوڑ کوئیشن آنے ہے آگے پیرا پنچویشن ہے آپ کے پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کے یہ بکوان والا جو بٹن بٹن والی لیسنس ہے ان میں سے کہیں سے بھی آ سکتی ہے پنچویشن آپ کو تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کیا کیا کیسے کرتے ہیں اس کی سارا یہ ہو چیزیں پیرا ورڈز ہیں آپ کے 136 ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 136 پیرا ورڈز ہیں یہ والے یہ امپورٹن ہے جنی بچوں نے نشان لگانا وہ نشان لگا لے برحال باقی میں یہ گروپ میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا ایم سی نے بھی سینڈ کر دوں گا پیرا ورڈز بھی سینڈ کر دوں گا سٹوریز بھی سینڈ کر دوں گا لیٹر جو آپ کے ہیں اپلیکیشن بھی سینڈ کر دوں گا ساری چیزیں سینڈ کر دوں گا لیکن میری بھی پھر ایک مجھے بھی ایک آپ لوگ سے ایک سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ یہ چاہیے کہ میں اپنے سسکرائبر جارہ کرنا چاہتا ہوں جب تک آپ میرے ساتھ ہونا سارے سٹوڈنٹس دین ہی میں آگے برسکتا ہوں مجھے آپ لوگ کا سپورٹ ہر جگہ پہ چاہیے تو میں آج گروپ میں ہی وولنٹیر کے لیے فارم فیل کرنے کے لیے آپ سب کو کہوں گا آپ وہ بھی فیل کر سکتے ہو فری آف کورس جو بچے میسر کام کرنا چاہتے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں اور گھر بیٹھے کام کرنا کام کرنا یہی کہ ویڈیوز کو لائک کرنا ہے چینل کو سسکرائب کروانا ہے لائک کرنا ہے جو بچے میرے ساتھ اس طرح سے کام کرنا چاہیں گے پھر میں ان کو گروپ الگ سے بنا دوں گا تو یہ کہ وہ ایزا وولنٹیر میرے ساتھ کام کریں گے میں باقی میں آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کروں گا گروپ کے اندر بہرحال سپورٹ یہ ہے کہ آپ چینل کو زرہ سے زرہ شیئر کریں بچوں کے ساتھ لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ تو کر کے ضرور بتائیں بہرحال باقی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اپنی آگے کے چلتے ہیں تو یہ پیرا ورس تھا آپ کے وان تھرڈی سکس میں آپ سب کو دکھا دیئے آپ نے وہ کر لینے ہیں گروپ میں بھی میں سند کر دوں گا ٹرانسیشن بھی پہلے دس شپٹری کرنی میں انہوں کو بتا دیئے پہلے دس جو ہوتے ہیں وہ بٹن بٹن والے ان کی ٹرانسیشن کرنی ہے تو یہ آپ کے چیزیں یا آپ نے ایسے ایسے کرنی ہے چودہ کی ٹرانسیشن نہیں کرنی ہے یا میں کہہ دوں پہلا کر لو تیسرا کر لو پانچوہ آٹھوہ نوہ باروہ تیرہوہ چودہ یہ تو نہیں ہے میں آپ کو کہہنا بس پہلے دس کر لو فرس دس کر لو ویسے بھی تو انشان لگا کے دیں گے تو چھ سات والے میں رسک ہے تو کیوں نہ ہم تین چار اور کر کے اپنا کام پکا کر لیں تو اس طرح کیسے آپ دس لیسنز آپ میں ٹرانسیشن کے لئے کرنے اور بک دس میسیج چھوٹ کسٹن کرنے پوئم کے لئے دس دس پوئمز ہیں ایکسپنسیشن کے لئے دس سٹوڈیز سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس کے علاوہ پیپر پیٹرن کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا سار چیزیں میں نے کوئی دسکس ویسے کر دی ہوئی ہے پنچوئیشن ہے زیادہ مشکل نہیں ہے پنچوئیشن میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنچوئیشن میں آپ نے جیسے کہ یہ آپ کے پاس ہے یہ لیں اس کو پنچوئیٹ کرنا ہے اس لین کو بس اتنی لین کو پنچوئیٹ کرنا ہے کہ آج اس کا آئی بڑھا جائے گا is that what you ایسے بھی ہے آپ نے اس کو گرامیٹکلی اچھے سے اس کو پرفارم کرنا ہے آپ کو رولز مل جائیں گے میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا گروپ کے اندر رولز اس کے پیرا ورڈز کا میں نے بتا دیا ہوئے آپ کو سارا پیپر میں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کر دیا چھوٹا سا پیپر لینٹھی نہیں ہوتا اور سب سے بڑی ٹیپ پہنا آپ سب کو وہ یہی ہے ایک اچھا ایم سی گوز ہیں ایم سی گوز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر فائل آپ وہاں سے اس کو ایزلی ان کو کر سکتے ہو یہ دا موسٹ ریپیٹڈ دا موسٹ امپورٹنڈ جو ایم سی گوز ہیں وہ سارے ایڈ اپ کی ہیں تھوڑے سے زیادہ ہوں گے اس لیے بھائی انگلیس کا پیپر ہے یہ کون چھٹی ساتھویں ہیں جس کے صرف سو دو سو دیر سو فرسٹیر کلاس ہے تو اس کا اب پھر یہ ساری زندگی ریپینڈ کر رہی ہوتی ہے فرسٹیر کے ریزلٹ کے اوپر سو اس وجہ سے وہ زیادہ ہیں اور جتنے ریپیٹڈ تھے سارے ایڈ اپ کیوں میں آپ کو ہر طرح کے ایم سی اوز یہاں سے مل جائیں گے سن نمز بھی مل جائیں گے گرامر کی جو مسٹیک ہیں وہ والے بھی مل جائیں گے سارے آپ کو مل جائیں گے اب ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرے گا آپ نے کس طریقے کرنا ہے اور یہ تین دو گھنٹے میں توپر کے ہو جاتے ہیں دو گھنٹا ڈے گھنٹا آپ کے یہ زیادہ ہیں میں خود اس چیز کو مانتا ہوں لیکن زیادہ اس کے لئے ہیں جو ڈر گیا جس کے لئے جو ڈنی ڈڑا اس نے تو آدھے پونے کے ڈیپینڈ اٹھا گے باہر بھائی پھینکنے ہیں سارے تو ایزی لی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے سامنے جب ہونا ہے آپ کو بجھے لگا یہ کیوں آ رہا ہے میری بات سمجھا رہی ہے کہ اس کے گرامر کے کوڈنگ یہ کیوں اس کا آنسر یہ آ رہا ہے تو بس آپ نے آگے گزرتے جانا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو مٹیریل چاہیے سٹوپر کو بھی اور جو میڈیوکر ہے جو میرا میڈیم سٹوڈنٹ ہے یہاں کہہ لے جو ایورج ہے اس کو بھی تو میں جو ڈیٹا آپ سب کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سے پیرا ورڈز بھی مل جائیں گے آپ کو میرے چیزیں بتا دیتا ہوں ایم سی کو بھی مل جائیں گے ڈیپ لینڈر کی فائل بھی مل جائیں گی پیرا ورڈز بھی مل جائیں گے پیئر پیٹرن بھی مل جائے گا پویمز کی کوٹیشن پویم کی کوٹیشن ڈیکھ لیں بھائی پویمز کی کوٹیشن پویمز کی کوٹیشن ڈیک ہے آپ کے سامنے جو پویمASPان Effective جو پویم کی اپنے ایسپلینیشن کے اندر ایڈپ کرنی سارے بچے دیکھ لیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جب ایکسپلینیشن کرنی ہے مارکر کے ساتھ اس کو درمیان میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے ایکسپلینیشن کی جو لیند تھا وہ زیادہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ سارے بچوں کے ساتھ جو انا شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر ورس اپ گروپ کا لنک ہے جن بچوں نے پہلے سے گروپ جوائن کیوں ان کو ضرورت نہیں ہے دوبارہ گروپ جوائن کرنے کی کوئی بھی ان کو سب کو ڈیڈا یہ مل جائے گا بہرحال پہلے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کے اندر ہاتھ چیز میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے اور بیٹا بات یہ کہ اب میں سب کو رپلائی نہیں کر سکتا یہ آپ گنیمہ سمجھے کہ میں نے اپنا پرسنل نمبر سب کے ساتھ شیئر کیا ہوئے اثروائز کوئی کرتا نہیں ہے لیکن یہ کہ میں جب بھی مجھے پوزیول ہوتا ہے میں سب کو رپلائی کرتا ضرور ہوں آج کر دوں دو گہیں ڈیباد کر دوں تین گہیں ڈیباد کر دوں کر دیتا ہوتا ہوں لیکن یہ کہ آپ جلدی نہ کیا کریں انٹینشن نہ لیا کریں یہ پرسنل نمبر ہوتا ہے ہزاروں سٹوڈنٹس اٹر سیم ٹائم مجھے پروچ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں سمجھ سکتے یہ چیز کو کہ میں ہر ایک کو رپلائی نہیں کر سکتا وہ سارا چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں بہرحال آپ کے سامنے ڈیٹا سارا مجود ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھ سے ڈسکرپشن یہ جو آپ کا کمنٹ بوکس ہے وہ اپن ہے اپنے وہاں پر مجھے بتانا ہے کہ سر ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے جو نا اپنے پرسنلی ورسپ کم ہی کم ہی ورسپ پہ آیا کریں زیادہ تر آپ جو نا مجھے اسی پر کمنٹ بوکس میں پوچھ لیا کریں اچھا ایک چیز اور ہے آپ کا یہ ورن ڈے پلان کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بٹے جو یہ چیزیں ہیں آپ نے ان کو کرنا ضرور ہے یہ مشکل نہیں ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ چیزیں یہ باندھ لیں سمجھ لیں اس چیز کو کہ زیادہ مشکل نہیں ہے بیٹا یہ مشکل کب ہوگا جب آپ نے اس کو مشکل سمجھنا ہے تو آپ لوگ سارے بچے اچھے نمبر لے سکتے ہو دیکھوڑو چارچر پانچ پانچ نمبر اگر کام ہونا شروع ہو جائیں تو چھے بک سے تیس نمبر کام ہوتے ہیں اور اگر ہم وہی چارچر پانچ پانچ نمبر آپ نے بچا رہے ہو تو ہمارے تیس نمبر جارہا کہاں چار سو بیس والا بچہ اور کہاں چار سو پچاس والا کہاں چار سو پچاس والا سٹوڈنٹ اس کا لیول چیک کرو کہاں چار سو اسی والا تو بات یہ کہ نمبر ڈیپینڈ کر رہے ہیں پانچ پانچ تین تین دو دو ہی ہوں اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سوچنا ہے آپ کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت زرہ قیمتی ہے آپ نے آج کا دن جان مار دینی ہے میند کرنی ہے اور کچھ کر کر گھانا ہے سارا سال کوئی نہیں پڑتا پلان آپ کے سامنے ہے ڈیٹا آپ سب کو مل جائے گا آپ نے بات چھا جانا ہے اور میں جلد جلڈ ڈیٹا سینڈ کرنی کوشش کروں گا آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ایک چیز اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ بس آپ کو تارگر دے دو کہ میں نے اتنے نمبر لینے ہیں بس لینے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایزیلی نمبر لے سکتے ہو ایٹی فائی پلس لے سکتے ہو ٹوپرز نائنٹی فائی پلس لے سکتے ہیں بس ان کو روکن رہا ہے ان کا اپنا آپ کوئی بائٹ سے نہیں کوئیسی کو روک رہا صرف اور صرف انسان کو اس کا اپنا آپ ہی روک رہا ہوتا ہے یار تو اس قابل نہیں ہے ایک دینہ دیکھو تیاری نہیں ہونی تم سے تم نہیں کر سکتے سو بات یہ کہ یہ صرف اور صرف آپ کو آپ کا اپنا آپ روک رہا ہے میں بھی تو دو بجے ویڈیو بنائی رہا ہوں تو میں نہیں بناتا ہوں میں سو جاتا لیکن ایک کمیٹمنٹ ہوتی ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے ایک میں نے ایک ویل پاور ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے ایسے ہی جب بھی آپ بھکوان کے شورٹ کئیشن شروع کرو تو آپ اپنے آپ کو تارگر دو کہ پندرہ منٹ میں میں نے بٹن بٹن کے شورٹ کئیشن سارے کرنے ہیں جنہوں پہلے کیوں وہ کہہ دیں کہ میں نے دس منٹ میں کرنے ہیں آگلے پہ میں نے پانچ منٹ کے کرنے ہیں اگلے کہ میں نے پندرہ منٹ میں یاد کر لینے یا میں نے روائز کر لینے ایسے آپ اپنے آپ کو تارگر دے دے کہ چلو اپنے ہاتھ میں اپنی جو واج ہے اس کو رکھو یا آپ کے سامنے کلوک لگاونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ٹائم ویسٹ نہ ہو ایک ایک سیکنڈ منٹ بہت دور ہے منٹ بہت زیادہ ہے ایک ایک سیکنڈ آپ کا امپورٹنڈ ہے جی چیز کی سمجھ نہیں آئی کمنٹ بوکس کرنے پوچھ لو میں بار بار کمنٹ بوکس اوپن کرتا ہوں ورسائم اسے میں اپلائی کرتا ہوں سب کو کرتا ہوں چاہے پانسو چاہے آٹسو اس ٹائم بھی ساٹھے سات آٹھ سو بچوں کا ایس میس پراؤہ دیکھنے والا اور میں نے وہ صبح دیکھ لینا ہے فجر ٹائم فجر تو الحمدللہ ویسے ہو گیا ٹائم بہرحال بات یہ کہ میں نے سب کا دیکھ لینا ہے ایس میس کر دوں گا لیکن کمنٹ بوکس میں میں جلدی رپلائی کر دیتا ہوں اب جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی کمنٹ بوکس آپ کے سامنے اوپن ہے اور ضرور بتایا کرو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک کرو شیئر کرو چینل کو سسکرائب کرو اللہ حافظ